اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوروپ چینل میں ہوں آپ کا دوست کنیڈین پاکستانی ویلوگر آسم سرور پرڈیکشن اس وقت میرے ساتھ مجود ہے انائیت رحمان ایک کنیڈین پاکستانی میگریشن کنسلٹنٹ اس وقت ہم ان کے میگریشن آفیس ریڈ زون اسلام آباد میں بیٹھے ہیں انائیت بھائی ایک کوسٹین جو بہت زیادہ میں کوسٹین دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر چوکسر ہمارے انڈین پاکستانی پاکستانی انڈینز بنگلہ دیشی جو بہن بھائیوں ان کو ہوتا ہے جو خاص طور پر ٹین پلس ٹو ایف ایف ایسی ای لیولز کر کے بعد یا ڈی ای کر کے بعد ان کا کوسٹین ہوتا ہے کہ کینیڈا میں سڈی ایف ایسی کے بعد جانا چاہیے یا ڈیپلومہ کے بعد یا ڈگری کے بعد جانا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے اسلام اسلام علیکم اگر ایف ایسی کے بعد اگر ایف ایسی والے سٹوڈنٹس ہیں تو میری لحاظ سے تو کاسٹ کٹنگ ہونی چاہیے ہر چیز میں جب آپ ایک چیز فر ایسی آپ کا مین گول پی آر ہے اور پڑھائی ہے تو پھر آپ کو اسوشیٹ پروگرام میں جانا چاہیے ہیں دیکھیں دیکھیں تھری کائنڈ اف ڈیپلومہ میں آپ کو تھوڑا سا وہ ایکسپین کر دیتا ہے آفٹر ایف ایسی آفٹر ایف ایسی ٹو ہوتے ہیں اور آفٹر بیچلرز ون ہوتے ہیں آفٹر ایف ایسی جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیپلومہ جس کو کہتے ہیں اسوشیٹ ڈیپلومہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ دو سال کا ڈیپلومہ ہوتا ہے وہ اور وہ فوکسڈ ہوتا ہے ایکسپین تو اب جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چار سال اگر آپ پڑھیں گے کینڈا میں یوکے میں کہیں پہ بھی تو آپ کی فیز زیادہ ہوگی دو سال کا آپ پڑھیں گے تو آپ کو تین سال کا پی ایسی ڈیو یا پوسٹ گریجوڈ ڈیپلومہ ملتا ہی ملتا ہے تو ایک تو فائدہ اس کا یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور option بھی ہاتا ہے جس پہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اکیڈیمک کے ساتھ apprenticeship internship یا کچھ اس طرح کرنا ہے اس کو کہتے ہیں Advanced Diploma وہ ہوتا ہے تین سال کا جس میں ایک سال عمومن طور پر hands-on experience ہوتا ہے practical ہوتا ہے internship ہوتا ہے apprenticeship ہوتا ہے جس جو بھی آپ کہہ لیں تو ان دونوں کا difference یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے experiential learning پہ focused اور ایک ہوتا ہے associate again associate جو ہوتا ہے وہ academic ہوتا ہے مطلب پڑھائی 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 اور Advanced Diploma ہوتا ہے وہ experiential learning پہ ہوتا ہے اس پہ focus آپ کا پڑھنے پہ بھی ہوتا ہے اور کام internship وغیرہ پہ بھی ہوتا ہے یہاں تک بات پیر ہوگی اس کے بعد اگر آپ نے بیچلرز کرنا ہے یا کر لیا ہے اس کے بعد آپ ڈیپلومہ یا ماسٹرز کر سکتے ہیں اچھا اس پہ کوئی چیز بیچلرز سے بھی پیچھے رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک ڈیپلومہ بتایا ڈگری 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 میں آپ کو ہائرائیٹ کی سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے سب سے پہلے جس کی امپورٹنس آپ کہلیں سب سے کم ہوتی ہے اس کے بعد ڈیپلومہ جیسے ہم کہتے ہیں اس نے تو ڈیپلومہ کیا ڈگری نہیں کی اس کے بعد ڈیپلومہ کے بعد آپ کا آتا ہے تیسرے نمبر پہ ایڈوانس ڈیپلومہ نام سے ہی واضح جاتا ہے کہ جو سیکنڈ نمبر پہ ڈیپلومہ ہے اس سے ایڈوانس ہے اور پھر آتا ہے ڈگری چار سال کی چار سال کی یا تین سال کی ڈگری ہوتی ہے تو اب چلتے ہیں بیچلرز کے بعد آپ کے پاس اب بیچلرز کے بعد آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں اگر آپ کینیڈا پڑھنا جانا چاہتے ہیں آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں یا آپ جانا چاہتے ہیں آپ کے دو ہی آپسی آپشنز ہوتاں یا تو آپ مانسٹرز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے مانسٹرز کیونکہ آپ کو پہتا ہے анمومانسٹرز میں کمیٹی پرسنٹ یا اس نیچے پرسنٹ منم لیچے کیا ایڈمیشن ایڈمیشن مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کے پسس کم ہیں یا کہتے ہیں ایڈا پڑھائی پر فوکس نہیں کرنا یا بہت زیادہ مشکل پڑھائی نہیں کرنی پھر آپ کے لئے ہے پوسٹ گریجویٹ دپلومہ یہ دو سال کا ہوتا ہے یہ دو سال کا ہوتا ہے اور اس سے ایک اور بھی ہوتا ہے کانیڈا میں جو ایک سال کی پڑھائی ہو جس کو سرٹیفیکیٹ پوسٹ گریجویٹ سرٹیفیکیٹ کہتے ہیں لیکن عمومن طور پر ہم وہ ریکیمنڈ نہیں کرتے کیونکہ ویزا کے چانس اس میں تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں میں اس سے پہلے کہ میں کاؤسٹ پر رہا ہوں اس کے ابھی آپ کو کاؤسٹ مجھے پتا یہ کوسٹین آئے گا کہ پیسے کتنے لگتے ہیں ایف ایسی کے بعد یا بیچلر کے بعد ڈپلوما یا ڈگری کے بعد میں اس پہ آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں چاہے آپ ڈپلوما کرتے ہیں چاہے آپ ڈگری کرتے ہیں کینیڈا میں آپ کو ورک پرمیٹ ملے گا اگر منیم آپ نے دو سال کا ڈپلوما کیا اگر آپ کو ویزا ریشو بھی آپ کی ٹھیک رہتے ہیں ویزا ریشو بھی آپ کی ٹھیک رہتے ہیں ویزا ریشو ایسی اگر آپ کو ویزا آپ کی نہیں لگتا تو فائدہ کیا آگا اس چیز کا اچھا اب ہم ہمارا یہ تو خلیر ہو گا کہ ڈپلوما کون کون سے ہیں اور ایف ایسی کے بعد آپ کے پاس کے پاس کئی آپشنز ہوتی ہیں تھینکیو نید بہر یہاں تک تو آپ نے سمجھا دیا اصل بات تو ابھی آتی ہے نا پیسے کتنے لگیں گے FSE کے بعد اور بچلز کے بعد بہت چھوٹ آنسر ہے بہت لانگ باتوں اگر میں نہ جاؤں اپنے دماغ میں پر ائر چاہے آپ نے ماسٹرز کرنا ہے ڈپلوما کرنا ہے کچھ بھی اس کا یونیورسل رول یہ ہے کہ آپ بارہ ہزار اور موسیلی اس سے کم بھی ہیں دس ہزار بلے بھی میں بہت تھنڈے علاقے میں آپ اپنے دماغ میں ٹویٹھ ہاؤزن ڈالر سے لے کے ٹویٹھ ہاؤزن تک رکھیں اچھا اس کو یہ بتائیں پر ائر کی فیس پر ائر کی فیس ڈپلوما اور ڈگری کی فیس میں فرق تو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ اسی کی ریج میں ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا لگ بگ اگر آپ دو سال کا ڈپلوما ہے فرست ڈیر کی فیس کتنی ہوگی پندرہ ہزار ڈالر بھی ہوتی ہے سیم بارہ ہزار ڈالر سے بیس ہزار ڈالر بہت عمومن طور پر جو مجوریٹی آف یونیورسٹیز یا کالجز ہیں ان کی فیس بارہ سے سترہ کے درمیان ازیلی مل جاتی ہے بارہ سے سترہ ہزار ڈالر کی بیچ میں آپ کی دپلوما کی فیس ہے پر ائر کی اور اگر آپ بیچلرز میں جاتے ہیں بیچلرز انڈرگریڈوئیڈ ڈگری تو ڈگری جو ہے وہ اس کی کیا تقریباً کاریر کی کس کی دیگری 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 کی کس تھوڑی سی اس سے بڑھ جاتی ہے پہ اگر آپ کمپیٹر سائنس پہ جاتے ہیں تو وہ بیس ہزار سے بھی تھوڑا سا اوپر چلی جاتی ہے اور یہ دیگری کی کس جو ہے پھر وہ ریشو پندرہ ہزار ڈالر سے بیس ہزار ڈالر والے میں ریشو میں آ جاتی ہے تو یہاں تک میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کینیڈا پورے سال کی فیس جنی پڑتی ہے سکسٹین سیونٹین تھاؤزن ڈالر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی سیٹی میں جاتے ہو کون سی کتنی بڑی نورسٹی میں جاتے ہو کتنے بڑے کالج جاتے ہو پھر اس کے بعد اگر آپ ڈگری کرنا جاتے ہو ڈگری کی فیس بیس ہزار انہیس ہزار کینیڈین ڈالر سے چوبیس ہزار پندرہ سے موسیلی کی بات کرنا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پندرہ سے بیس ہزار میں مجورٹی آجاتے ہیں اس سے زیادہ بھی سکتے ہیں اس سے کم بھی لیکن مجورٹی اگر آپ جانا جاتے ہیں بعد ان پروگرامز میں تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ایٹی نائنٹی پرسن پرسنٹی آپ کو ملیں گی وہ اس ریج پر ملیں گی اور یہ ہم آپ کو کنیڈین ڈالرز میں میں باتا ہے اس ڈالرز نہیں ہے اس ڈالرز یہ آپ کو ریزن بتائیں گے لوجکو بتائیں گے اور آگے اس میں کیا کیا رستی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے نائد بھائی سے ٹائم لے کے ابھی ٹائم شورٹ ہے نائد بھائی کو بھی جانا ہے سارا دن کا آفیس کافی بزی تھے میں نے دیکھا انشاءاللہ جب آپ فریش ہو کے آئیں گے تو آپ سے پھر اور کوسٹن کریں گے لوگوں کے بہت زیادہ کوسٹن ہیں اور ہم شور آپ سے ہمیں جواب بات مل جائیں گے تو چلیے جی مجھے امید ہے کہ آپ کو ڈگری وزز ڈپلوما کا ڈفرنس پتا چل گیا ہوگا آپ کو اپنے 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 کو مسج کر سکتے ہیں مجھے مسج کر سکتے ہیں بالکل جنائد بھائی کا نمبر بھی ہوگا ان کی آئی ڈیز وارہ سب کچھ ہوں گی ان کا آفیس کا اڈرس بھی ہوگا جی میں ڈال دوں گا انشاءاللہ آپ ان کو ملنا چاہیں وزٹ کرنا چاہیں تو مل سکتے ہیں آم ام شور آپ کے جو زیادہ سوالات ہیں ان کے آپ کو جوابات مل چکے ہوں گے آپ سے ملتے ہیں اپنی ایک اور ویڈیو میں اگلی بار اپنا اور اپنی پوری فیملی کا بہت بہت خیار رکھے گا السلام علیکم